السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھنے روانے علاج اوفیشل یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو محبت کا ایک بہترین عمل بتائیں گے انشاءاللہ یہ عمل رات کو کرنے گے تو صبح تک انشاءاللہ محبوب آپ کی محبت میں تڑپ جائے گا اتنا ہی ہے آسان عمل ہے قرآن مجید کی یہ قیتب جنات کا عمل ہے اس سے پہلے یہ بات میں آپ دوست حباب کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ جو دوست حباب وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں ان کے وظائف کوئی بھی اثر نہیں کرتے وہ ہمارے بتائی ہوئے وظائف جو ہیں وہ کریں انشاءاللہ ان کو وظائف کرنے سے رزلٹ ملے گا اور حچہ خاصہ ملے گا انشاءاللہ جو ان سے نفرت کرتے ہیں وہ ان کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے یہ عمل شہر اپنی بیوی کے لیے بھی کر سکتا ہے بیوی اپنے شہر کے لیے بھی کر سکتی ہے بھائی بہن کے لیے رشتہ داروں کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے الہرز جس کو بھی آپ اپنی محبت میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں محبت میں تڑپانا چاہتے ہیں بے قرار کرنا چاہتے ہیں اس عمل کو جائز کام کے لیے کیا جا سکتا ہے نجائز مقصد کے لیے نجائز کام کے لیے نجائز محبت کے لیے جو شخص بھی اس عمل کو کرے گا اس کا وعبال اسی پر ہوگا ہم اس سے بریوزمہ ہیں نہ ہی ہم اس چیز کی اجازت دیتے ہیں آپ جب میرے عمل کریں تو اولا خدرود پاک پڑھ لیا کریں انشاءاللہ اس سے اور بھی زیادہ اس وظیفے کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے تو دوستو ایک بات میں آپ کو اپنے ذہن میں نوڈ کر لیں یہ کافی دوست ہب آپ کے کمنٹ بھی ملتے رہتے ہیں میسیج بھی آتے رہتے ہیں کہ ہم وظائف کرتے ہیں لیکن وظیفہ کرنے سے اثر نہیں ملتا اثر نہیں ہوتا کوئی بھی وظیفہ جتنا مرضی طاقتور ہو تین وجہ ہوتی ہیں کسی وظیفے کے اثر نہ کرنے کی ایک اگر کسی بندے کو اوپر جادو ہو جادو کے اثرات ہو کسی نے جادو کیا ہو یا ویسے ہو گیا ہو تو وہ کوئی بھی عمل کرے جب تک اس جادو کی کاٹ نہ کر لے یا کروا نہ لے تب تک وہ جتنے مرضی وظائف کر لے کوئی بھی وظیفہ اس پر اثر نہیں کرے گا کوئی بھی جیسے کوئی دوائی فائدہ نہیں دیتی جادو یا جنات کے اثرات کی صورت میں اسی طرح کوئی وظیفہ بھی کرنے سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا دوسری بات اگر کسی کو اوپر جنات کے اثرات ہیں وہ بھی کوئی بھی وظیفہ کرتا ہے محبت کا یا کسی بھی طرح کا تو اس کا وظیفہ بھی اثر نہیں کرے گا تیسری بات تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ رجت ہو جانا اکثر دوست ہواب اسی چیز کا شکار ہوتے ہیں رجت میں مبتلا ہوتے ہیں رجت اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے کسی سے بغیر اجازت وظیفہ شروع کر لیا اور اس کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچایا اسی طرح کوئی وظیفہ راستے میں چھوڑ دیا یا ایک ہی وقت میں محبت کے دو وظیفے شروع کر دیئے یا کسی کام کے دو وظیفے شروع کر دیئے تو اس صورت میں بھی رجت ہو جاتی ہے کبھی کبار ایک عمل جلالی ہوتا ہے ایک جمالی ہوتا ہے وہ دونوں آپس میں اٹکرانے کی صورت میں بھی ایسے اثرات پیدا ہو سکتے الگرز میں دوست حباب کو وظیفے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اس سے پہلے جنہوں نے ہمارے چینل کو سسکرائب نے کیا وہ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہار آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دوست حباب تک پہنچے اور آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہو اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں کمنٹ ضرور کیا کریں اس سے ہماری حوصلہ وضائی ہوتی ہے اور ہم مزید مجرب مجرب وضائف آپ دوست حباب تک پہنچاتے ہیں تو چلتے ہیں آج کے محبت کے وظیفے کی جانب وظیفہ یہ ہے کہ ایک آیت ہے جو آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے فقط اتنے سے الفاظ ہیں یہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ یاد رکھنا ہے چاند کی پہلی تاریخ سے لے کر پندرہ تاریخ تک یعنی کہ چودہ تاریخ تک جو پہلے چودہ دن ہیں چاند کے ان میں سے آپ کسی دن بھی اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں اور انہی ایام کے اندر اندر اس کو کرنا ہے اور آپ نے کرنا کیا عشاء کی نماز کے بعد اپنے بستر پر بستر بھی پاک صاف ہو اگر بستر پر خطرہ ہے کہ پاک صاف ہو سکتا ہے نہ ہو تو پھر آپ نے مسلحہ رکھ کر جس پر آپ نے نماز ادا کی اسی پر بیٹھ کر آپ نے قد شگا فہ حبہ قد شگا فہ حبہ اس کو آپ نے پانچ سو مرتبہ پڑنا ہے ایک دن آپ کو انشاءاللہ ایک دن میں اس کا ریزلٹ مل جائے گا اگر ایک دن میں نہیں ملتا تو دو دن دو دن کے بعد تین دن تک کریں اگر تین دن تک نہیں ملتا تو حادث کو سات دن تک جاری رکھیں سات دن کے اندر اندر جتنا بھی محبوب آپ سے نفرت کرتا ہے انشاءاللہ اس کی بساری نفرت محبت میں بدل جائے گی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے یہ ہمارے چینل کے جو سسکرائبر حضرات ہیں ویورز ہیں صرف ان کے لئے اجازت ہے وہ اس حمل کو ہمارے عمال کو کریں اللہ تبارک و تعالی ان کو فائدہ دے گا لیکن پھر بتاؤں گا جائز مقصد کے لئے نہ جائز کے لئے ہرگز کوئی نہ کرے نہ ہی ہماری طرف سے اجازت ہے آخر میں محبوب کو تین بار شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے کہ محبوب میری طرف آ رہا ہے یہ تصور ذہن میں ہو